توشہ خانہ کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا بھی بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے چیرمن پی ٹی آئے کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے این اے پینتالیس قرم سے ڈی نوٹیفائی کر دیا سابق وزیراعظم کو توشہ خانہ کے اس میں سزا کے بعد بھی ڈی نوٹیفائی کیا گیا نوٹیفیکیشن جاری الیکشن کمیشن کے مطابق چیرمن پی ٹی آئے کو ترے سٹھ ون ایچ کے تحت ناہل کیا گیا چیرمن پی ٹی آئے کرپ ٹریکٹسز کے مرتقب قرار پائے گئے عدالت نے چیرمن پی ٹی آئے کو تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی چیرمن پی ٹی آئی پانچ سال کے لیے ناہل قرار الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری نوٹفکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کو این اے فوٹی فائیو قرم ایک سے ڈی نوٹفائی کر دیا ہے نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ کیس میں تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی لہٰذا سربراہ تحریک انظاف آئین کے آرٹیکل 63 ون نیچ کے تحت نا اہل ہو گئے ہیں نوٹفکیشن کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کے سیکشن 166 کے تحت کرپٹ پریکٹس کے مرتقب پائے گئے پانچ اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے توشا خانہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کو تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی